ایران میں آج سے روحانی یو ختم ہو گیا اور رئیسی دور کی شروعات ہو گئی ابراہیم رئیسی نے آج سے وہاں کے راشترپتی کا پدبھار سمحال لیا ہے لیکن ایران کے سامنے گھرے لو مورچے پر بھی کئی چنوٹیاں ہیں کئی دیشوں سے اس کے سمبند بہت تناوپورن ہے ساتھی کوئی بھی بڑا فیصلہ وہاں کے سپریم نیتا آیات اللہ علی خامنے کے رضا مندی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا ایسے میں ایران کو مشکلوں سے نکالنا رئیسی کے لیے کیسا ثابت ہوگا اسی کی پرطال آج کور سٹوری میں ایران کو آج نیا راشترپتی مل گیا ہے ابراہیم رئیسی نے آج وہاں راشترپتی پد کی شپت لے لی ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خامنے نے راشترپتی چناؤں میں ابراہیم رئیسی کا سمرتھن کیا تھا ساٹھ سال کے رئیسی کو خامنے کا قریبی مانا جاتا ہے انہیں ان کے اترادھکاری کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے ایران کے راشترپتی بننے سے پہلے رئیسی ایران کی نیای پالکہ کے پرمک تھے ایران کے راجنیتک دھانچے میں سب سے اوپر راشترپتی کا پدھ ہوتا ہے جون میں ہوئے راشترپتی چناؤں میں رائیسی کو کل 62 فیصدی ووٹ حاصل ہوئے تھے لیکن یہ چناؤں نہ سوتانتر مانے گئے اور نہ ہی نشپکش شروعات میں 600 لوگوں نے نامانکن پتر بھرا جس میں سے 40 محلائیں شامل تھی پر امیدواروں کی فائنل لسٹ پر ایک گارڈین کاؤنسل کی مہر لگائی جاتی ہے اس کاؤنسل کو کانون ویدو اور دھرم شاستریوں کی ایک ٹیم چنتی ہے انہوں نے کل ملا کر سات پرشکوں ہی چناؤں لڑنے کی اجازت دی جن میں سے تین لوگوں نے چناؤں سے پہلے ہی اپنا نامانکن واپس لے لیا اور بدلاؤ کی بات کرنے والے زیادہ تر لوگوں کو بین بھی کر دیا گیا ایران میں سب سے طاقتور ہوتا ہے وہاں کا سپریم لیڈر انہیں جنتا نہیں بلکہ دھارمک نتاؤں کی ایک سنستہ چنتی ہے جسے اسیمبلی آف ایکسپورٹس کہتے ہیں اسیمبلی کے لوگوں کا چین کیا جاتا ہے پر ان میں بھی گارڈین کاؤنسل کا دخل ہوتا ہے یعنی ابراہیم رئیسی کی طاقت سپریم نیتا اور باقی دھارمک سنستاؤں کی وجہ سے بہت سیمت رہے گی پر گھریلو اور ودیشی نیتیوں پر ان کی پکڑ رہے گی دیکھیں ابراہیم رئیسی کا ایران کی راشترپتی بننے تک کا اب تک کا سفر ابراہیم رئیسی اس چناؤ میں مددان کرتے ہوئے جس میں وہ ایران کی راشترپتی چنے گئے کہا گیا کہ یہ چناؤ اس طرح سے کروائے ہی گئے تاکہ جیت انہی کی ہو راج نیتی کا بہت کم انبھاو رکھنے والے کٹربنتی دھارمک نیتا رئیسی لگ بھگ چار دشکوں تک ایران کی نیائے پالکہ میں اہم بھومی کاؤں میں رہے رئیسی کا جنم 1960 میں ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر اور دیش کے سب سے پویتر شیعہ دھرمستھل مشاد میں ہوا تھا جب وہ چھاتھ رہے تو انہوں نے پشچم سمرتھت ایران کے شاہ کے خلاف ہوئے پردرشنوں میں حصہ لیا شاہ کو 1989 کی قرانتی میں ستہ سے ہٹا دیا گیا تھا پھر وہ نیائے پالکہ میں گئے اس کے بعد انہیں آیات اللہ خامنئی سے ٹریننگ ملی خامنئی آج ایران کے سروچدھار مکنیتا ہیں رئیسی 25 سال کی عمر میں ہی تہران کے اپ ابھیوجک بن گئے تھے اس دوران انہوں نے گوپنی اڈھنگ سے چلنے والے ایسے ٹرائبیونل میں کام کیا جنہوں نے 1988 میں جلد بازی میں چلائے گئے مقدموں کے دوران ہزاروں راجنیتی قیدیوں کو موت کی سزا سنائی ایران میں مانوازی کاروں پر سنیوک ترشتر کے جانج کرتا نے موت کی ان سزاؤں اور ان میں رئیسی کی بھومکہ کی سوطنتر جانج کی مانگ کی تھی چناف کے بعد رئیسی سے میڈیا نے اس بارے میں جب بات کی تھی مجھے گرو ہے کہ اب تک میں جہاں بھی رہا ہوں وہاں میں نے مانوازی کاروں کی رکشہ کی ہے اس سیاہ اتحاس کے باوجود وہ 2014 میں بینہ کسی دکت کے ایران کے مہا ابھیوجک بن گئے 2017 میں حسن روحانی سے راستپتی چناف ہارنے کے بعد انہیں اس سال پھر چناف لڑنے کا موقع ملا اس بار لاکھوں لوگوں نے چناف کا بہشکار کیا اور متدان پرتیشت بھی کم رہا مگر رئیسی کا جیتنا پہلے سے ہی تے مانا جا رہا تھا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ رئیسی کو ایک دم سے اس لیے آگے لائے گیا تاکہ انہیں ایران کے سروچ چنیتہ کے اترادھیکار کے طور پر تیار کیا جائے جن کی عمر 82 سال ہو گئی ہے مگر رئیسی اس سمیں راشتپتی بنے ہیں جب دیش کئی چنوٹیوں میں گھرا ہے امریکہ میں راشتپتی بدلنے کے بعد 2015 کے پرمانو سمجھوتے کی بہالی کے لیے وارتہ چل رہی ہے اور انتراشتری پرتیبندوں سے ارتفیوستہ سنکت میں ہے ساتھ ہی پریشانیوں اور راجنیتک حتاشہ کے کارن دیش میں آئے دن پردرشن ہوتے رہتے ہیں ابراہیم رئیسی نے بھرشتہ چار سے نپٹنے اور ایران کی آرتھیک سمسیاؤں کو سلجھانے کو مدہ بنا کر چناؤ لڑا تھا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتی روڑی وادی نیتا دیش کے یواؤں کی ناراضگی کو دور کر پائے گا قرار کو پھر سے قائم کرنے کے لیے اس سال کی شروعات میں ویانہ میں باتچیت کا دور چلا پر ابھی باتچیت رکی ہوئی ہے پورو امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس سمجھاؤتے سے الگ کر لیا اور ایران پر پھر سے پرتیبند لگا دیئے اب ایران نے پھر سے یورینیم سمبردن شروع کر دیا ہے یوروپیہ دیشوں نے آروپ لگایا ہے کہ ایران سمجھاؤتے کا اولنگھن کر رہا ہے دونوں پکش کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قرار کو پھر سے قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن پشم طاقتیں اور ایران دونوں ہی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا پکش پہل کرے اور سنیے چناؤں کے بعد ابراہیم رئیسی نے اس ڈیل کے بارے میں کیا کہا پیشنهاد جدیم دولت امریکہ آنست کہ سریعاً به تاخداد خودشون عمل کنن تمامی تحریمها رو رفت کنن و نشون بدن که با رفت اهمی تحریمها صداقت دارند ملت ایران از برجام خاطره خوشی ندارد چون آورده ای اونچنانی که در برجام پیشبینی شد ملت ایران شاهده اون چه در برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود دلیلش عهد شکنی امریکایی ها و عمل نکردن به تعهد توسط اروپایی ها بود مادیپور میں ایران کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں اور ایران کئی شیطری سنگھرشوں میں بھی شامل ہیں وہ سیریا میں بشر الاسد کی ستہ کا سمرتھک ہے اور یمن میں خوتی ودروہیوں کا سمرتھک ہے خوتی ودروہی اور سعودی گڑ بندھن سینہ کے بیچ لڑائی چل رہی ہے سعودی گڑ بندھن سینہ یمن کی سرکار کا سمرتھن کرتی ہے ایران لبنان میں حزباللہ اور غزہ میں حماس کا سمرتھن کرتا ہے اور اسرائیل نے ایران کو اسرائیلی تیل ٹانکر پر حالی میں ہوئے حملے کا بھی دوشی بتایا ہے جسے ایران نے خارج کر دیا ہے اس کے ساتھ گھریلو دکتیں بھی ہیں جس میں آرثک مشکلیں بھی ہیں اور سرکار کے پرتی عام لوگوں کا غصہ بھی ہے بی بی سی مونٹرنگ کے کیا اتری کے مطابق ابراہیم رئیسی کے لیے آنے والا وقت کافی چنوٹیوں بھرا ہوگا ابراہیم رئیسی ایران کے بیالیس سال کے اتحاس کے سب سے ویواداس پت دور کو سمحالنے جا رہے ہیں گھریلو مددوں کی بات کریں تو انہیں ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو اپنے آپ کو ایران سے الگ رکھتے ہیں جن کی آرثک ستھیتی مہنگائی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے کیونکہ ایران کی مدرہ تیزی سے لڑک رہی ہے پھر پرمانو قرار پر گتی روت کی وجہ سے کئی پرتیبند بھی لگے ہوئے ہیں اور گرمی کی وجہ سے بجلی کٹوٹی ہوئی اور پانی کی کمی بھی جس کی وجہ سے عام لوگوں میں بہت گصہ ہے اس پرسٹ بھومی کے ساتھ رئیسی کو نہ صرف ایران کے کٹرپنتیوں کو خوش رکھنا ہے بلکہ لوگوں کے غصے کو بھی شانت کرنا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے آدھیکارک آنکڑوں کے مطابق چناؤ کا بہشکار کیا تھا ایران میں راسترپتی پت پر بیٹھے رہنا ایسا ہے جیسے زہر سے بھرا پیالا پینا پر دیش کس دشا میں آگے بڑھے گا اس کا فیصلہ ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ خامنے ہی کرتے ہیں